اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آج میں آپ کو مسالے والا بلکل سادہ لیکن مسالے والا بہت مزے کا چکن بنانا بتاؤں گی یہ بہت کم لوگ بناتے ہیں لیکن آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اس کے لیے میں نے دو پیاز لی ہیں درمیانے سائز کی آدھا کلو چکن اور وہ بھی بوائل کرنے آپ نے نمک ڈال کے اس کو بوائل کر لیں ایک چمچ زیرہ اور دو لونگ حلدی ایک چمچ نمک دو ٹوماتر اور ایک میرش کٹی ہوئی لسن ادرک کا پیسٹ کرش جنہیں دادرہ میرش کہتے ہیں وہ اور آدھا چمچ سرک مچ پاوڈر اور آدھا چمچ اور آئل آپ کو ڈالنا ہے وہ آپ پیاز کے حساب سے اپنے چکن کے حساب سے ڈالیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے اس میں آئل ڈال لیا آئل کو گرم ہونے لیں چلیں آپ اپنے پیاز ڈالیں گے پیازوں کو بہت اچھے طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ بلکل بلکل ان کا جیسے پیسٹ بنتا ہے ویسے بن جائے آپ نے ویسے پیسٹ نہیں بنانا ایسے ہی ان کو اچھی طرح گلا کے پیسٹ بنانا ہے ہمارے پیاز فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ابھی ہی آپ اس میں ٹوماٹر اور میرچ بھی داؤں دیں گے ابھی ہی آپ اس میں ٹوماٹر اور میرچ بھی داؤں دیں گے پیاز فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز تماؤٹر اور میرچ اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کو اچھی طرح مصالے میں بھون لیں گے اور جب یہ اچھی طرح بھون جائے پھر ہم اپنی نمات پیشٹ آ لیں گے ہمارا چکن فرائے ہو رہا ہے اب اس میں ہم دو لونگ جو ہم نے لیے تھے اور زیرہ یہ ڈال دیں گے ساتھ میں نمک ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں گے ساتھ میں چکا نمک بھون لیں گے ہمارا چکانا بون چکا ہے ہم نے مرتفendra اور کھل دے گا کے بھون لیں گے ہمارا چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو برطن میں نکال لیں گے جی الحمدللہ ہمارا چکن تیار ہے اور میں نے برطن میں نکال لیا ہے آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ چکن کیسا لگا نئی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ